السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب عمیدہ خیریت سے ہوں گے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے آمیر دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے سمپل انڈرویڈ موبائل فون کے کیمرے کا ایک انٹرسٹنگ فیچر اور بتاؤں گا ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں کہ اگر آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں یا پھر کسی اور کے موبائل میں انسٹال کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں تو آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہوں آپ کسی بھی براؤزر سے چاہے وہ کمپیوٹر کا ہو چاہے وہ موبائل کا ہو آپ اس موبائل کے کیمرے کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں یہ تو ہے اس کا ایک نیگٹیو پیلو یعنی کہ ایک غلط استعمال ہے تو صحیح استعمال اس کا یہ ہے کہ اگر فار اگزمپل آپ گھر سے کہیں باہر جا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تو آپ اپنے موبائل میں یہ اپکیشن کر کے اپنے موبائل کو کہیں پہ رکھ جائیں گھر میں یا گھر کے باہر تو آپ کہیں سے بھی چک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کے جو موبائل فون کا کیمرہ ہے وہ ایزے سی سی ٹی وی کام کرے گا تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جی تو دوستو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اپنے موبائل فون کے پلے سٹور میں یا پھر اس موبائل فون کے پلے سٹور میں جس سے جس کو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ بنانا چاہ رہے ہیں اور پلے سٹور میں جا کے آپ نے لکھنا ہے آئی پی ویب کیم دیکھیں جیسے ہی آئی پی ویب کیم لکھیں گے تو جو سب سے پہلا جو زیلٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس کو آپ اوپن کر لیں کچھ اس طرح کا جو ہے وہ لوگو ہوگا اس آئی پی ویب کیم کا اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آئی پی ویب کیم انسٹال ہو چکا ہے اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کافی ساری اس کی سیٹنگ کھول آئی ہیں تو آپ نے کسی سیٹنگ کو نہیں چھیلنا سب سے آخری والا جو آپشن ہے یہ والا سٹارڈ سرور اس پہ کلک کر دینا تو دوستو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویڈو اوپن ہو جائے گی یہ والی جس میں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ سب سے نیچے ایک آئی پی ایڈریس لکھا ہوا ہے تو یہ آئی پی ایڈریس آپ نے کسی بھی موبائل میں یا پھر کمپیوٹر کے براؤزر میں آپ نے انٹر کرنا ہے تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر براؤزر کے اس سٹیٹس بار میں جانا ہے جہاں پہ ہم جو ہے ویب سائٹ انٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ لکھ لینا ہے تو چلی انٹر کر لیتے ہیں http semi colon slash اور آگے یہی آئی پی ایڈریس لکھ لینا ہے 192.168.1.101 semi colon 8080 تو جیسے ہی میں اس کو انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں کچھ اس طرح کا جو ہے وہ انٹر فیس میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ ہم نے option تلاش کرنا ہے java script کا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ option ہے java script تو جیسے ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہ دیکھیں اس camera کی جو output ہے وہ یہاں پہ computer کے اوپر ہمیں show ہونا شروع ہوگی ہے تو چلے میں اب اس کو یہاں سے اتار کے remove کر کے آپ کو show کراتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو move کر رہا ہوں یہ مجھے دکھا رہا ہے تو یہ جیسے جیسے جو ہے وہ show کرتا رہے گا اب دوستو اس کا سب سے جو پیارا option ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ action میں جائیں یہ action میں جائیں تو دیکھیں یہاں پہ نیچے option ہے run in background اگر آپ اس کے اوپر click کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو camera ہے یہ background میں چلا جائے گا یہ دیکھیں اب آپ screen پہ دیکھیں camera میرا normal work کر رہا ہے اب آپ screen پہ دیکھیں یہاں پہ میں simple تو چلیے میں اس کے مزید option جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلا option جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں zoom کا تو آپ اپنی ویڈیو کو اس سے zoom بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں zoom ہو رہا ہے اور ساتھ میں اگر آپ اس موبائل کی اوپر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے کوئی control نہیں ہو رہا سارا control جو ہے وہ اس computer کے ذریعے ہو رہا ہے تو آپ اس کو zoom out کر سکتے ہیں یہاں سے یہ نیچے stream quality کا option ہے یہاں سے آپ اپنی stream quality جو ہے وہ اس کے علاوہ جو سب سے کمال کا اس کا option ہے وہی دیکھیں LED flash اب دیکھیں جیسے ہی میں LED flash light کی اوپر click کرتا ہوں تو اس کی جو موبائل کی جو flash ہے وہ on ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ اس کی flash کو بھی control اس کے علاوہ اس میں night vn on کر سکتے ہیں آپ front camera جو ہے اس کو enable کر سکتے ہیں motion detection کے جو ہے وہ enable کر سکتے ہیں اچھا اس کی sensitivity کو آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس side پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ویڈیو کا کوئی بھی آپ title دے دیں اور یہ record circular یعنی کہ آپ یہاں سے time set کر کے maximum two hours تک اگر آپ یہ time set کر کے اس کو play کر دیتے ہیں یہاں سے تو یہاں کی ویڈیو بھی record کرنا شروع کر دے گا اچھا اور اس کے علاوہ اگر آپ manually record کرنا چاہ رہے تو وہ option ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس سے photo لینا چاہ رہے ہیں take photo option ہے اس کے اوپر اگر آپ click کریں گے تو یہ دیکھیں کہ اس نے photo capture کر لیا ہے اور آپ اس کو یہاں save بھی کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو آپ یہاں سے record کریں گے اس ویڈیو archive کے option میں چلی جائے جس کو آپ داؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اندر مزید اگر آپ option دیکھیں تو دیکھیں motion detection areas جہاں سے آپ areas set کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی orientation دیکھیں landscape ہے تو آپ اس کو portrait بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں portrait ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے landscape پہ لے جاتے ہیں color effect میں جائیں تو یہ دیکھیں میں اس کو black and white کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں mobile کے اوپر بھی black and white ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور comments میں مجھے idea بتاتے رہیں کہ مجھے کن کن topics کے اوپر ویڈیو منانی چاہیے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا